موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی این نائن اور میں ہوں آپ کے ساتھ کلیاری مہاجن آئیے رکھ کرتے ہیں ابھی کی تازہ خبروں کی اور اندور کے بھورکوان تھاناک شیطر کے اندرپوری میں رہنے والی حرشہ بغانی دوارہ اپنے پتی پر لگائے گئے اویس سنبند کے آروب اپنے ہی گھر کی اور رہ رہی کرائے دار مہیلہ کے ساتھ اپنے پتی کے اویس سنبند کے بارے میں پورا معاملہ بھورکوان تھاناک شیطر میں درز کرایا گیا مہیلہ حرشہ بغانی نے بھورکوان تھانے پر اپنے پتی اور کرائے سے رہ رہی مہیلہ کے ساتھ اویس سنبند کے معاملے میں بھورکوان تھانے پر معاملہ درز کرایا ہے حرشہ بغانی دوارہ بتایا گیا کہ لمبے سمجھ سے کرائے دار کے روپ میں رہ رہی مہیلہ ریشمہ دورہ حرشہ کے پتی دیپک باغنی کے ساتھ اویل سمندھ کو لے کر مہیلہ کے پتی ساس سسر دورہ اسے بے رہمی سے پیٹا جاتا تھا بچوں کے دورہ جب بیج بچاؤ کیا جاتا تو بچوں کو بھی مار پٹائی کا سامنا کرنا پڑتا پیڑیت مہیلہ دورہ اپنے پتی کو کمرے میں ناب پاتے ہوئے کرائے دار کے روم میں دیکھنے کو گئی جس پر مہیلہ دورہ اپنی ساس کو جس کی جانکاری دینے پر مہیلہ کے پتی ساس اور کرائے دار دورہ بے رہمی سے پیٹا گیا جس کا ویروت کرنے پر مہیلہ کے پتی ساس سسر دورہ اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ساتھ ہی بیج بچاؤ کرنے آئے بچوں کو بھی مار پٹ کی گئی جس کا ویروت پیڑیت مہیلہ حرشہ دورہ پورے ماملے میں پوری خٹنا کی جانکاری نزدیکی تھانے پر درس کرائے گئی جس پر پولیس بھورکوان دورہ پورے ماملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے مہیلہ کے پتی وکی رائدار تتہ ساس سسر کے خلاف ماملہ درس کیا گیا ہے رات کو سوا ایک بجے اوپر لڑکی کے پاس مومیڈین لڑکی ہے ریشمہ بانو کر کے اس کا نام ہے بولتے ہیں میری بہن ہے بہن ہے بہن ہے تو رات کو سوا ایک بجے تک کیا کرتے ہیں اس کے بعد میں نے میری ساس کو بولا جاؤ آپ ان کو بولا کیا ہوں مجھے پچھلے چھ مہینے سے اوپر نہیں جانے دیکھیں مجھے بول رہے ہیں کہ میں نے میری ساس کو بولا جاؤ بولا کہ میری ساس نے فون لگایا لڑکی اور میرے پتی اور میری ساس تینوں نے ملکے مجھے بہت مارا ہے چاکو لے کے آئے ہیں میرے گردن کے ادھر ادھر چاکو رکھ رہا ہے بول رہا ہے تو کچھ کرے گی تو مار ڈالوں گا میرے پاپا سے پہلے پندرہ لاکھ روپے لے چکے ہیں ابھی واپس بیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ایک کوپی پہ پچاس لاکھ روپے لکھ لی ہیں بولتے ہیں ابھی تو مجھے بس وہ میرے پچاس لاکھ ہیں تیرے پاپا سے لے کے دیں ابھی باپس بیس لاکھ مانگ رہے ہیں میں روز پیسہ کہاں سے لاکھے دوں کہاں سے پہلے میرے پاپا نے پندرہ لاکھ دیا ہے کتے پیسے کہاں سے میرے بچوں کو اور میرے کو رات کو پولیس کی گاڑی آئی ہے میرے کو نیچے نہیں اترنے دیا ہے پھر بڑی مشکل سے وہ چاکو رکھوا کے ہم چھپ چھپ کے پیچھے والے گیٹ سے باہر نکل آئے ہیں چھپ چھپ کے آئے ہیں سانچی پوائنٹ کے ادھر امرش پرمار اور چھایا پرمار چھایا پرمار نے اور دیپک بگانے نے میرے گڑیا کو بہت مارا ہے اور میں تھانے آ رہے ہوں تو میری ننند مجھے دھنکی دیتی ہے میرے بھی پرنٹنگ پریس میں دیکھتی ہوں تو کیا کر لے گی میں تیرے بچے لے لوں گا میں تیرا یہ کروں گا میری ننند کا بھی بہت اینڈر اور ریشمان بانو تو میں بہت تھنگ کریں بھولی میں بہن ہوں بہن ہوں پی جی میں رہنے آئی ہے کائکی بہن ہے کائکی بہن ہے بہن ہے تو مجھے ٹی این ہے اس کا ٹی این ہے اس کا ٹی این ہے تو ان کے لیے بہن ہے راکھی بانکے کوئی یہ نہیں ہوتا ہے آج مومیڈین لڑکی کے بعد میرا پتی راج کو ہے کہ دو دو بجے تک آب جائے مجھے یہ پسند نہیں ہے ایک ریپورٹ آئی تھی ہرشا بھگانی جو اندرپوری میں رہتی ہے انہوں نے ریپورٹ درش کر آئی کہ ان کے مقام میں کرائیدار رہتی ہے ریشمان بانو نام کی اپنیلہ جو پینگیسٹ کے اپنے رہتی ہے تو ان سے ان کا بیباد ہوا تو ریشمان کا پکشن کے پتی دیپک بھگانی نے لیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی لگاتار جاری رہے گا آئی بی این نائن کے ساتھ آپ دیکھتے رہے آئی بی این نائن موسیقی